بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس اگر ڈان لیکس کی بات کی جائے پانما کیس کی بات کی جائے اور اسپیشلی اب تو جے آئی ٹی کی تشکیل بھی ہو گئی لیکن اندرونی مسائل بھی سر اٹھانے لگے اور یہ بڑے عرصے سے ایسا محسوس ہو رہے جیسے بہت سارے پی ایم ایل این کے قریبی لوگ خفا ہیں ناراض ہیں اور ناراضی کا اظہار بھی کرتے رہے بارہا کرتے رہے چاہے ان کے امین ایزوں یا ایم پی ایزوں اور منیسٹر صاحب ریاض پیر زادہ صاحب نے جب ریزگ دیا تو یہ ایک دھجکہ تھا پی ایم ایل این کو جس کے بعد پھر اور زیادہ چہم گویاں ہونے لگ گئی کہ اور شاید ان کی لیڈ میں بہت سارے لوگ فالو کریں ایسے میں ریاض پیر زادہ صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور دو اہم شخصیات گئیں ان کے پاس ان کو منانے کے لیے جانیں گے کون سی دو اہم شخصیات اور یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنا راو صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آنیلسٹ ہیں سوہیل صاحب تینکیو فور جوائننگ سوہیل صاحب یہ کون سے دو اہم شخصیات ہیں جو ریاض پیر زادہ صاحب کو منانے جا رہی ہیں اتنا ناراض تھے کہ انہوں نے ریزگنیشن دیا تو پھر منانا آسان تو نہیں ہوگا نیکہ دیکھیں وفاقی حکومت وفاقی وزیراعظم پیر زادہ کے ریزائن کے بعد بہت سے مشکلات اور پریشانی سے دو چاہ رہے ہیں اور ان کے بھرپور کوششیں کی کہ جس ٹیٹ کے اوپر انہوں نے ریزائن کیا ہے اور اس کے ریزائن کے ساتھ جس قسم کے انہوں نے الزامات آئیت کی ہیں مجیز اعظم کے پرنسپل سیکرٹی فواد زنفات کے اوپر وہ حکومت کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے اب حکومت نے ایک تحیہ کیا ہوئا ہے کہ انہیں ہر صورت واپس لانا ہر صورت واپس لائے جائے بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا سچویشن کو فیس کر لیا جائے گا تو اس چلسلے کے اندر پہلے خاجہ صادر رفیق بھی ان کے پاس گئے وزیراعظم کے جو پریٹیکل ماون خصوصی ہیں الڈکٹر آسیف کرمانی انہوں نے بھی رابطہ کیا رانہ سناولہ صاحب نے بھی رابطہ کیا لیکن ریاض حسین پیر زیادہ صاحب ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں واپس نہیں لوٹوں گا اور جس قسم تو انہوں نے اپنے استیفہ لکھا تھا اور جس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا تھا جو اجزامات تھے وہ بھی ایک سیلف ریاض حسین پیر زیادہ صاحب کے لیے راہ میں مشکلات کا رکاوٹ ہیں کہ وہ کیسے واپس جاتے ہیں لیکن قدرشتہ دو روز کے دران کچھ کافی اور ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں جو کہ ملکی سیاست کے پرور بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ معاملہ دب گیا تھا لیکن پیچھے کام کافی ہو رہا ہے سپیکر قومی سمبلے یاز صادق صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور ایک بڑی اہم ملاقات کیا بڑی طویل ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ وزیرا نواز شیف صاحب کو ایک خصوصی پیغام لے کر ان کے پاس گئے تھے کہ ان کو منا کر واپس لیا جائے لیکن اس کے باوجود ریاض حسین پیزادہ صاحب نے جو جب ڈٹ جائیں اپنے اصول کے پر تو پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتے تو انہوں نے کہا جی کہ ممکن نہیں ہے لیکن اس ملاقات کے اندر ریاض حسین پیزادہ صاحب نے کچھ ایسی فلیکسیبیلیٹی شو یہ ضرور کی جس سے حکمران جماعت کو یا وزیرا نواز شیف صاحب کو جو پیغام پہنچا ہے کہ لگتا ہے وہ واپس آ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا سارا گلہ شکوا میری شکایتیں فواد صنف آس صاحب سے ہیں وزیراعظم صاحب کو میں اب بھی اپنا لیڈر مانتا ہوں صحیح ہے تو اس کے بعد کومہ نے سوچا کہ کیوں نے ایک اور بھرکور کوشش کی جائے کہ جب وہ ابھی بھی وزیراعظم نواز شیف کا احترام کر رہے ہیں اور انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب انہیں واپس لائے جا سکتا ہے اسی ان کی اپروچ کی وجہ سے ان کو مشترک مفادات کانسل کا جب اجلاس ہوا تھا تو سرکاری طور کے اوپر وزیراعظم ہاؤس سے ہرایات تھی کہ ان کو انویٹیشن بھی جوایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ اس جلاس میں شرکت کریں تاہم انہوں نے شرکت نہیں کی اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے وزیراعظم کی فیملی سے ایک اہم شخصیت نے ان سے رابطہ کیا ہے ٹیلی فونی کی رابطہ تھا بڑی ڈیٹیل ان سے بات چیت ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ گلے شک میں جانے دیجئے جو آپ کی شکایتیں ہم ان کو دور کرنے کو تیار ہیں اچھے فیملی میمبر کا نام بھی بتا دیں سوہیل صاحب پیراہ نے سپیکر صاحب کا نام بتا دیا میں نے فیملی میمبر کا نام لے دیا فیملی میں سے ہیں ان کے پاس کوئی حکومتی عوضہ نہیں ہے تو میں اس لئے ان کا نام رسکلوز نہیں کر رہا کہ یہ ایک ذرائقہ جو ہمارے سورس تھے ان کا بھی اسرار تھا کہ ان کا نام رسکلوز نہ کیا جائے لیکن اس لئے ہم نے بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عوضہ نہیں ہے لیکن وزیراعظم کی فیملی سے ہیں چلی ام شور لوگ سمجھ گئے ہوں گے شاید ایک ہی باثر شخصیت ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اچھا تو وہ انہوں نے بھرا رابطہ کیا انہوں نے ان کو ان کے بہت سی یقین دہانی ہے کروائیں ان سے کہا کہ آپ ضرور واپس آئیے تو ریاض پیرزاد صاحب نے جب انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے تین مطالبات ہیں اگر آپ ان کو پورا کر لیں تو اگرچہ کی سطح ملی بہت مشکل صورتحال ہے اور میں بہت کچھ پلان کر چکا ہوں اپنے فیچر کے حوالے سے صحیح اگر آپ یہ تین مطالبات پوری ہوتے ہیں تو دین میں بطور سیاسی ورکر کے میں اپنی چیزوں کے اوپر نظر ثان کرنے کے تیاروں پہلا انہوں نے کہا ہے کہ فواد سنفاز صاحب کا مجھے سطیفہ چاہیے آپ انہیں الگ کر دیں یہاں سے ہٹا دیں تو میں واپس آ سکتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو آہ ان کے ڈی جی سپورٹس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے بلا وجہ کہ ان کے اوپر لزامات آئید کیے گئے ہیں صحیح ان کے اوپر اگر آپ کرپشن پہلے ان کو برطرف کیا گیا ہے اور کرپشن کی چار شیٹ بعد میں ایشو کی گئی ہے وہ بھی تیار کروائے گی اپنی پرینٹس آہ آ افیس سے اس کو واپس لیا جائے اس کے ساتھ ان کے کہنا ہے کہ جو میرے فیوچر کے جس طریقے سے جو میرے کنسرن تھے جو پہلے میں متعدد مرد زیراعظم صاحب سے کہتا رہا ہوں زیراعظم اس سے ملاقات کریں ملاقات کے اندر وہ اپنے تمام کنسرنز میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا اور زیراعظم کی جانب سے مجھے یقین دھانی چاہیے صحیح زیراعظم صاحب سے ملاقات انہیں برطرف کیا جائے اس ادھے سے اور اس کے ساتھ جو ڈی جی جس کو ہٹایا گیا ہے ڈی جی سپورٹس بورڈ کو انہیں واپس لیا جائے اگر یہ تینوں کام ہو جائیں تو پھر وہ واپس آنے کو تیار ہیں اور حکومت کی جو مشکلات بتائی جاری ہیں ان کے جانے سے مشکلات ہیں تو ان کی مشکلات کم کرا سکتے ہیں اچھا راو صاحب باقی دو تو چلیے ان کے اوپر سوچا جا سکتا ہے لیکن فواد حسن فواد صاحب بہت زیادہ بہت سر شخصیت ہے ان کا استیفہ کوئی عام بات نہیں ہوگا اور ریاض حسین پیلزادہ صاحب کو واپس پی ایم ایل این کی طرف اس طرف لے کر آنے کیلئے اگر فواد حسن فواد صاحب کی قربانی دینی پڑے تو آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این یہ چیز بیئر کرے گی بہت سارے لوگوں کے ویسے بھی فواد صاحب کے بارے میں بڑے خجات آ رہے ہیں سامنے فواد حسن فواد کا استیفہ تو کافی لوگ مانگ رہے ہیں اور ان کی قربانی کا میرا خیال ہے فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور ان کا متوادن بھی ڈھونڈ ریا گیا ہے اور یہ ریاض پیلزادہ صاحب کی فرمائش پہ نہیں ہو رہا نہ ان کے مطالبے پہ ہو رہا ہے لیکن یہ سمارٹ نیس ہے ریاض پیلزادہ صاحب کی ان کو پتا ہے اب سیچویشن کیا بنی ہوئی ہے تو وہ شاید کریڈٹ اس کا لے جائے آخر میں فواد حسن فواد صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ میڈیا لیکس کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھی اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آخری جو قربانی ہوگی وہ انہی کی ہوگی اور اس کے بعد شاید معاملہ سیٹل ہو جائے کیونکہ یہ رات خبر بھی آئی کہ آرمی چیف کی پرائیم ایسر سے ملاقاتیں دو ہوئی ہیں جس میں یہ چیزیں آل مستحب آگئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آج نوٹیفکیشن اس بارے میں جاری ہو جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیک نون کا میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جب تھوڑا سا پریشر آتا ہے اس کے اوپر تو اس میں بھگدر مچنی شروع ہو جاتی ہے یہ بہت اس طرح سے آرگنائز یا کہہ لے کہ کمیٹڈ قسم کے اس میں لوگ نہیں ہیں اس میں آپ پرویز مشارف کے خلاف نواز شریف صاحب کی ساری ریزرویشنز کے باوجود انہوں نے وہ کینی ڈیرز جو ویننگ کینی ڈیرز سے ان کو لینے کے لیے مشارف کے ساتھیوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا جس میں دانیال عزیز بھی ہیں جس میں تلال چودری بھی ہیں جس میں زاہد حامد بھی ہیں اس طرح لمبی لائن ہے ایک تو وہ اس قسم کے لوگ جب آپ ہی کٹھے کریں گے یہ بھانمتی کا کنبہ جب ہوگا تو وہ پھر یہی حال ہوتا ہے ان کا آخر میں نہ ان کا عوامی اس طرح سے ان کی سپورٹ ہوتی ہے ضرور اپنے کنسچونسی میں لیکن اوورال نہیں ہوتی تھوڑا بہت وہ پارٹی کا ملتا ہے تو وہ سیٹ ویننگ کینیڈیٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں لیکن ان کے اندر اور بہت سے ریزنٹمنٹ چل رہی ہیں فواد حسن فواد کا رول بہت ہی کنٹرو ورشن رہا ہے خاص طور پر بہت سے ایک آدم بہت دوگنا رہا ہے وزیراعظم کے داماد سفدر ان کی ہم نے تقریر سنی پھر مرزا جتوئی صاحب ہیں جو کہتے ہیں میری سیکریری نہیں سنتا وزیر ہیں وہ اس کے بعد اسطور رحمان جو رمدے صاحب جائج تھے ان کے بھائی ہیں اور اٹانی جنر ہوتے ہیں میاں صاحب کی چوری فاروق خاندانی طور پر میاں صاحب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان سے رکھتے ہیں ان کی ریزرویشنز ان کو پارلیمانی پارٹی میں بات نہیں کرنے دی گئی تو اس طرح کر کے ویدن پارٹی بہت سی ریزینٹمنٹس ہے جو ابھی فاتمی صاحب ہٹ گئے سر تازید اور فاتمی صاحب کے علیہدہ چپکلش چل رہی ہوتی تھی تو یہ بہت زیادہ ان کے چودرین نسان صاحب اور خواجہ آسف صاحب ہیں بڑے مین لوگ ہیں ان کے ان کے ان کے کتنی ناراضگی آپس میں وہ ہے ٹاکنگ ٹرمز پر نہیں ہے یہ اس قسم کی اس طرح سے یہ حکومت پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ معاملات کو آگے لے اس لئے آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات ہو جاتی جس سے حکومت کو شریمندگی اٹھانے پڑتی بہت 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 سمٹی حکومت کے لیے اور گورننس کا معاملات بھی بہت برے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ ایک تو وزیراعظم خود نہیں ملتے لوگوں سے کیابنٹ کا اجلاس ہوتا ہے مہینوں بعد ابھی کوئی دوک کنٹیلوسٹی ہو گئے لیکن یہ پرفارمنس پر ڈائریکٹی امپیکٹ کرتی ہے یہ چیزیں زائر سی بات ہے جب اندرونی معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو پھر بیرونی طریقے سے بیرونی فرن پر کس طریقے سے پراپرلی ڈین کیا جا سکے گا تمام چیزوں کو جب ایک ہی پیج پر حکومت کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کسی دوسرے اداری یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایک پیج پر بات کرنے والی ذرا مشکل ہو جاتی لیکن دوسرے ملک کی بات کرنے تو ایک ایسے ملک کی بات کرتے اور اگلا ٹاپک اس حوالے سے ایک ایسے ملک کی بات کرتے جس نے پینما میں خط لکھ کر وزیر آزم صاحب کا دل جیتیا قطر کی بات کرتے ہیں قطر کے اب ڈیفنیٹلی خط لکھا ہے تو کوئی نہ کوئی معاملات تو سامنے آنے ہی آنے ہیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی کانٹریکٹ دینے کا لیکن اس طریقہ کار کے برخلاف جانے کی کوشش کی جاری ہے سوہل صاحب کیا چل گئے نکہ اگرچہ کہ پاکستان کے اندر جب سے پناہ ملک کا معاملہ سامنے اور اس کے بعد قطری خط کا سامنے آئے بہت تنقید ہوتے رہی ہے قطری خاندال کے اوپر اور قطر کے جانب سے قطری حکومت کے حوالے سے جو انہیں مختلف پاکستان میں منصوبے شروع کیے لیکن اس کے باوجود وزیر نواز شیر صاحب دلہ خوف و خطر ابھی بھی قطر کے ساتھ مزید بلین ڈالر کے معاہدے کرنے کو تیار ہیں اسی سلسلے کے اندر انہوں نے چند روز ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کا اپنی تبانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سارا انہیں سار ایلن جی پر کر رہے ہیں لیکن اس ایلن جی کو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہماری صلاحیت نہیں ہے کہ اس ایلن جی کو ہم کراچی سے پنجاب ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر ایک بڑا منصوبہ ہے جو کہ زیر غور ہے جس آہ کراچی سے لاہور تک آہ پائپ لائن کی تمیر کا وہ ڈیڑھ ڈالر ماریت کی پائپ لائن کا منصوبہ ہے حکومت کا یہ پلان تھا کہ اس کو بیڈن کروائی جائے اوپن بیڈن کے ذریعے جو بھی کمکنی اس کو ون کریں اس کو ٹینڈر اوارڈ کیا جائے اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے لیکن آہ قطر کی جانب سے قطر کی کچھ اہم شخصیات نے یہ انٹرسٹ شو کیا کہ قطر اگرچہ پاکستان کو الین جی سپلائی کر رہے جو پہلے ٹرمینل لگا چھے سو ملیئر مقاب کیونکہ جو میں کا معاہدہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے اگرچہ کہ قطر کے ساتھ جو الین جی خریداری کا معاہدہ ہم نے بہت مہنگے دام پر کیا اس کا کافی بوجھ پڑے گا قومی خزانے پر لیکن اب قطر اگرچہ پڑے گا اگرچہ پڑے گا اگرچہ پڑے گا لیکن چیزیں کہاں چھپتی ہیں چیزیں وقت مقررہ وقت آنے پر سامنے آ جاتے ہیں ڈان لیکس رپورٹ کو چھپایا جائے وہی وقت آنے پر منظریاں پر آ جائے گی اینی ہو وہ اور معاہدے سامنے سامنے جس کے نتیجے میں سامنے تھا قریباً ڈیڑھ ارب پندرہ سال کے اندر کوئی ڈیڑھ ارب ڈالر کا ہمیں اضافی ہوگا جو ہم ایلن جی خرید رہے ہیں قطر سے اب قطر چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو دوسری بڑی پائپ لائن تعمیر ہونی ہے اب وہ اس کو اس کی تعمیر کر کے دینے کو بھی تیار ہے اگر یہ پائپ لائن تعمیر ہو جاتی ہے تو قطر کو اس سے کیا فائد ہوگا پاکستان کے اندر فورل ایلن جی کی کھپت بڑھ جائے گی کھپت ڈیمانڈ مجود ہے اس کی پوسیبلیٹی ہو جائے گی کہ ایلن جی کی سپلائیاں ہو اور ہم اس کو لاہور تک ٹرانسپورٹ کر سکیں صحیح ڈیر ڈر اپ ڈالر مالیت کا منصوب ہے وزیر ادم ہاؤس کے جانب سے قطر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کی تیاری رکھئے ہم آپ کے ساتھ بین الحکومتی بنیادوں کے اوپر یہ معاہدہ کر سکتے ہیں یعنی بغیر ٹینڈر کے جس طرح ہم نے ایلن جی کا معاہدہ کی ایلن جی خریداری کا اب اس ایلن جی کی پائپ لائن کی تعمیر سے متعلق بھی ہم آپ سے معاہدہ بین الحکومتی بنیاد پر کر سکتے ہیں یہ پہلے قطر کے خط کا معاملہ آیا یہ کام کر کے حکومت اپنے پاؤں کا کدھاڑا مارنے والی بات نہیں کرے گی کہ پہلے ہی ٹرانسپرنسی کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں اوپر سے آپ اس طرح سے بین الحکومتی طور پر کانٹریک کسی کو دے دیں پھر تو اور زیادہ سوالات اٹھیں گے حکومت کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کچھ مہینہ بھی باقی ہے ایک چیز کو ٹھان لیتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے تو اس کو کرتے ہیں پہلے بھی دیکھئے بہت زیادہ پریشر رہا جب قطر کے ساتھ بات چیز چل رہی تھی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں کی عمران خان صاحب کی جانب سے اس لن جی ترمینل کو بہت تنقید لن جی سپلائے کے معاہدے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا بلکہ انہوں ایک مرتبہ وارننگ بھی دی کہ نیکسٹ ہم کورٹ میں اگر گئے تو ہم اس لن جی معاہدے کے خلاف جائیں گے لیکن حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو ہم نے لن جی کا معاہدہ کیا ہے وہ ہم نے پیپر رولز کے مطابق کی ہے اب جو ہے پائپ لین کی تعمیر کا معاہدہ ہے وہ بھی ہم پیپر رولز کے اندر پرویجن موجود ہے اس کے مطابق کریں گے چونکہ اس پائپ لین کی تعمیر سے پنجاب کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور قطر پاکستان کے اندر اپنا اربوڈ ڈالرز کی لن جی مزید فروض کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بین بین سچوشن ہم اس کو ضرور ایگزیکیوٹ کریں گے اب فیصلہ اندر چند دنوں میں ہوگا کہ کب اور کیسے اس جلسی کو سیاسی صورتحال بہتر ہوئی تو یہ منصوبہ جو پائپ لین کی تعمیر سے متعلق ہے یہ قطر کو ایوارڈ کر دیتا ہے اچھا میں راو صاحب کی پہلے تو ڈسکلوز نہیں کیا تو انہوں نے کہا جی سیکرٹ ہے لیکن جب ایگریمنٹ سامنے آگیا کچھ چیزیں میڈیا میں آگئے تو آلٹی میٹلی نے انہیں بتا دیا اب حکومت کی جانب سے بھی سرکاری طور کے اوپر اس کے ریٹ ڈسکلوز کیا جا چکے ہیں اور ایک کمپیریزن بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نے کتنی ہائر سائٹ کے اوپر یہ ایگریمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے راو صاحب یہ صرف پی ٹی آئے نہیں اس کو تنقید کا نشانہ منا رہی ہے قطر کے ساتھ جتنے تعلقات اور معاملات ہے پیپلز پارٹی بھی پورا پورا تنقید کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر اور تنقید دونوں جماعتیں کری ہوں پہلے دھرنے کے ٹائم پہ اٹلیسٹ پیپلز پارٹی اور باقی بہت ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھی اب اگر دونوں میں ان جماعتیں اپوز کر رہی ہے اس چیز کو تو آپ کو نہیں لگتا اس کے پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو کس چیز پر نظر سانی کریں گے یہ ایک چیز تو نہیں ہے نا ہم سیفر رحمان کو بھول رہے ہیں اس پورے سیناریو میں جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے خط لانے میں بھی اس کا بہت بڑا رول رہا میں اٹک میں جب ٹرائل ہو رہا تھا میاں نواز شریف کا ہیلیکپٹر کیس میں سیفر رحمان کو ایکیوز تھا میں وہاں پہ بھی کتری خط آیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور بلاخر سیفر رحمان صاحب آخری دن جب فیصلہ آ رہا تھا تو وہاں رونا شروع کر دیا انہوں نے زاروں کتار تو میاں صاحب نے بڑی مشکل سے ان کو چپ کر آیا یہ بری ہو گئے میاں صاحب کو سزا ہوگی اس کیس میں اور اس صاحب یہ روٹ بھی گئے تھے تو یہ یہ میاں صاحب کو روٹنا چاہیے تھا یہ تو بری ہو گئے تھے اس میں سے تو وہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور ٹپیکل کریکٹر ہے اور یہ منپلیشن ساری قطر کے حوالے سے جتنی ہے وہ سیفر رحمان صاحب کی ہے اور میاں صاحب ان سے بڑی کوئی خصوصی محبت رکھتے ہیں جب یہ پنجاب کے چیف منسل سے میاں صاحب ایٹیز میں تو مری جو جاتی ہے سڑک اس کی لائننگ جو ہوتی ہے بلوکس لگتی ہیں جو کنکلیٹ کے ان کا ٹھکا بھی ریڈ کو کو ملا تھا اور وہاں سے یہ ان کے بڑے بزنس کا آغاز بنیاری طور پر ہوا تھا تو اس وقت سے لے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے بزنس پارٹنر جہاں تک یہ بات ہے کہ کتر والوں کے ساتھ میاں صاحب کے تعلقات اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کتر کے ساتھ اگر کریں کہ deal تو کیسے ہوگی تو آپ اس روئیے کے دیکھ لیں کہ مریم بی بی وہ جو کہتے ہیں elephant in the room پنامہ اکیس اس قسم گیا جس کو کہتے ہیں elephant in the room نظر آرہا اتنا بڑا آپ کہیں نہیں جی یہ تو ایسی کاغزی گوڑا کڑا ہے کوئی کمرے میں پنامہ لیکس تو ہے نہیں اس ڈھول چاٹیں گے اس کے بعد پھر وہ صحافی نے بات بھی وہ تصدیق وہ ہوگی خیر ان کی لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کر کے اپنے لیے اتنی امبریس بڑی یہ کریئٹ کرتے ہیں political leadership ہے تھوڑا سا ایک اپنا ڈگریٹی منٹین کرنے چاہیے ایک اپنے integrity پہ تھوڑا سا بندے کو کمپرومایز نہیں کرنا چاہیے یہ تو باہر باہر اس پہ ہو رہا ہے اب ایک motorway کا سیکشن ہے وہ اس کمپنی کے پاس ہے پورٹ کاسم پہ پاور پلانٹ ہے وہ اس کے پاس ہے بلن جی کی پائپ لین بچھانے کا ٹھیکہ اس کمپنی کو دے دیں گے سیفر ایمان صاحب اس میں شیرولڈر ہے جس کے فرنڈ میں کہہ لیں گے شیرولڈر کہہ لیں گے وٹیور اچھا یہ جو سوڑن گرنٹی کی بات کرتے ہیں ایلن جی کے کیس میں بھی سیفر ایمان صاحب نے پہلی چلا کی یہ کی تھی جو میری اطلاعات ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ پارٹی کے طور پر ملے گی پاکستان سے رزیس کیا گیا اس کو انہوں نے کوشش پوری کی کہ سوڑن گرنٹی پاکستان کی گورنمنٹ دے دیں اور وہ اس کو ویسے کانٹیکٹ کو پرائیویٹ کومپنی کے طور پر کر لیں کتر گورنمنٹ نے رزیس کیا انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کر سکتے سوڑن گرنٹی آپ دیں گے سٹیٹ ٹو سٹیٹ یہ کانٹیکٹ ہوگا آپ کی سٹیٹ کا کسی پرائیویٹ بندے سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ ہو جاتا تو یہ 1.5 بلین کی کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہاں آلیڈی 4-5 بلین کی اس میں جو ہے نا وہ کام دکھا چکے ہے کسیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ملین کا کام دکھا دے جانا تو عوام کی جیب سے ہے اور عوام کی جیب سے پیسہ جائے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے مالے مفت دلے بے رحم والی بات ہو گئی لیکن اتنا ضرور ہے کہ قطر کا خط آنے کے بعد اتنے زیادہ رہا ہو اور حسن بڑھنا اور اتنے زیادہ کانٹریکٹس نوازے جانا ہی ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پویسٹنز ریز ہوتے ہیں اور حکومت کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ خود ایسا کام کیوں کیا جائے جس پہ میڈیا کو عوام کو سوال اٹھانے کا چانس ملے اور اپوزیشن کو بھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک ایسا ٹاپک میں ذاتی اکام میں پیسے جاتے رہے وہ پیسے جو کہ سٹوڈنس فیسو کی مد میں دیتے رہے ایسے میں ڈاکٹر امجد جن کا نام ڈاکٹر امجد ہے انہوں نے بھی عدالت کا رخ کیا سوہیل صاحب ذرا کچھ بیک راون بتائیے گے سوہیل صاحب ذرا کچھ بیک راون بتائیے جیسے کہ ہم نے پہلے سٹوری کی تھی کہ ڈیٹ سے دو سال سے زائد عرصے تک شہید زلفکار علی بھرتو میڈیکل یونیورسٹی کے جو ڈیسٹار تھے جنہیں اضافی چار دیا گیا تھا بنیادی طور کے پر وہ چلڈن ہاؤسپیٹل پیمس کے وہ ایمپلوئی ہیں بچوں کا علاج کرنا تھا لیکن وہ علاج کرنے کے بجائے وہ جو یونیورسٹی کے انتظامی معاملہ تھے میں اس وقت اتنے ہی انگیج ہو گئے کہ انہیں بچوں کے ہاؤسپیٹل میں علاج کرنے کا تو یاد نہ رہا لیکن چلتا رہا جب یہ معاملہ سامنے ہے تو پتا چلا کہ ہائر ایوکیشن کمیشن کی جانب سے یونیورسٹی کے لیے جو کروڑا روپے گرانٹ دی جاتی تھی وہ انہوں نے یونیورسٹی کا جو افیشل بینک اکاؤنٹ تھا اپنے نام کے ساتھ منصوب کر لیا اس کے اختیارات بھی ان کے پاس آ گئے ان کی میسیز کا نام بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور وہ کافی عصے تک اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے جب یہ بات سامنے آئی کہ اس کے اندر سے نقدی لاکھ روپے نقد بھی نکلوائی جاتے رہے ہیں وہ پیسے کا کہاں استعمال ہوا ہے انظامات یہ بھی تھے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتے رہے ہیں تو اس کی جب معاملہ سامنے آیا بینک انتظامیہ سے ایک لیٹر حاصل کیا گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن وضاعتہ کیڈ نے اس کی انکوائری شروع کی تو ریجسٹار میڈیکل یونیورسٹی نے ہائی کورٹ سے حکمیں امتنا حاصل کر لیا کہ انکوائری نہ کی جائے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے پھر انکوائری ہونے دینی چاہیے تھی یعنی ہو اب اب اطلاع دیئے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے وہ اتنا خارج کر دی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس زیر سما تھا آہ وفاقی حکومت کے مختلف آہ میڈیکل جو تکیدارے ہیں ان کے سربراہان کا تقرر نہیں ہو سکا مستقل اس میں ایک آہ اس میں متفرق درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب اس کیس کی تمام تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں کہ کس طریقے سے میڈیکل یونیورسٹی کے جو اکاؤن تھا وہ ایک ایک ریجسٹار کے ذاتی نام کے ساتھ آپریٹ ہوتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے جو اس کے رپورٹ مانگی کہ بتایا جائے کہ اس کے کیسے ایسے ہوتا رہا لیکن اس کے اندر حیران کون طور کے پر بات یہ کہ یہ ڈاکٹر نمجو جو کی چلڈن ہاؤسپٹل کے اندر کام کرتے تھے اور چلڈن ہاؤسپٹل کے جو ہیڈ ہیں جوائنٹ ایکزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر راجعہ امجید محمود جب یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے وی سی پیمز کو خط لکھا کہ اس معاملے کی انکوائری کروای جائے انہوں نے انکوائری نہ کی اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آہ آہ رپورٹ مانگی گئی ہے وزارت کے ایڈ انکوائری کر رہی ہے تو کلڈن ہاؤسپٹل کے سربراہ نے دوبارہ وی سی پیمز کو خط لکھا ہے کہ ان کے اوپر اتنے سنگین الدرمات آئد ہو چکے اب انکوائری ہونی ہے تو آپ ان کو سسپینڈ کریں تاکہ ان سے شفاف طریقے سے انکوائری ہو سکے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خط کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے آپ ڈاکٹر راجعہ امجید محمود صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ ہے چلڈن ہاؤسپٹل پر انس کے دیکھیں یہ چلڈن ہاؤسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہوں اور وہ ریجسٹرار بھی ہوں اور ان کا جو ہے وہ بچوں کے علاج کی طرف اتنا دہان نہ ہو دوسرے معاملات کی طرف زیادہ دہان ہو جائے اس سے آپ کا چلڈن ہاؤسپٹل کتنا افیکٹ ہوتا ہے اور اب اس کے بارے میں جو آپ نے خط وغیرہ لکھے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کے بارے میں کچھ ہو پائے گا کوئی سلوشن کوئی صدباب نکل پائے گا دیکھیں یہ دیکھیں چار سال سے ان کے پاس یہ ریجسٹر کا چارج ہے ڈاک صاحب اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیجے گا تاکہ وائس بیک نہ ہے اس میں چار سال سے جی ان کے پاس یہ چارج ہے ریجسٹر پی ایم ریجسٹر شہیز علفقار علی بورٹو یونیورسٹی کا اور میں بینگ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ جب یہ میریل میں آیا بات تو میں نے یہ میسی کو لکھا کہ یہ ایف آئی ای کو بھیجیں کیونکہ یہ صرف اکاؤنٹس کا معاملہ نہیں ہے اس میں سے کیش ویڈرال ہوئی ہیں کیش ڈپوزٹ ہوتی رہی ہیں ایچی سی کے چیئرمن نے بھی انکواری انیشیٹ کی ہوئی ہے منسٹری نے بھی انکواری انیشیٹ کی ہوئی ہے اور وہی آدمی ابھی تک وہی اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے تو اس کو ریجسٹر سے بھی ریموو کریں اور اس کو اس پوزیشن سے ریموو کر کے ایک سانسپیرنٹ انکواری کریں اور منسٹری نے بالکل اس پہ یہ کیا منسٹری کی اگر آپ انکواری کا لیٹر دیکھیں انہوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ یہ چار سال سے اللگلی کیسے اپوائنٹ رہا اور اس نے جو اللگل ریکروٹمنٹس کی ہیں یونیورسٹی میں from last four years وہ اور یہ اس کے علاوہ یہ اکاؤنٹ کھلا ہے آپ کو ایک اور اس میں میں بریکنگ نیوز بتاؤں کیونکہ اس اکاؤنٹ میں بی ایف سیدولا نیازی کا بھی نام ہے اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ اور جو بینک والوں نے کی ہے وہ بالکل غلط لیٹر ہے کیونکہ اگر لیٹر لکھنا ہے تو بینک مینیجر لکھے جس جو اس برانچ کا انچارج ہے بینک مینیجر کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ اوپر سے جی لیٹر کسی نے لکھ دیا ہے آم ناٹ رسپونسبل پور ایٹ چیک یعنی بینک مینیجر اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بلکل پیچھے ہٹھ رہے ہیں سویل صاحب آپ سوال کرنا چاہتا ہے در صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر نامجی صاحب بنیادی طور پر چلڈن ہسپیٹل کے اندر ان کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کا علاج کرتے اضافی چارج اسٹار کا تھا تین سے چار سالوں کے دران کیا انہوں نے چلڈن ہسپیٹال میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی اگر نہیں کی تو آپ کی کیا ذمہ داری بندی کہ آپ اس کے پر کوئی ایکشن لیں دیکھیں تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے وائس چانسلر کو بتا دوں میں نے انہیں یہی بتایا ہے اور انہیں یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ یہ کیونکہ ریجسٹار یونیورسٹی کا بہت بڑی زمواری ہے اور یہ ان کا ایک یہ طریقہ ہے جو بندہ وہاں بیٹھتا ہے یہ ایڈورٹائز کر کے یہ گورنمنٹ کو بھی میس گائٹ کر رہے ہیں یہ ہنڈی کےٹ کو بھی میس کہ ہم نے ایڈورٹائز کی جی اور وہ ملا نہیں چار سال سے انہیں ریجسٹار اور کنٹرولر اور یونیورسٹی کی کسی پوزیشن پر پرمنٹ آدمی نہیں ملا یہ آپ اندازہ لگا لیں دیکھ سب یہ بتائیے گا کہ جو وائس چانسلر کے اپنے بات کی جو اپنے منسٹری کی طرف سے انکواری تھی اس پر وائس چانسلر نے خط لکھا ہے کہ ان کی صفائی میں وہ آپ نے پڑا ہوگا تو کیا وائس چانسلر صاحب ان کی اتنی صفائی کیوں دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا جی اس کا بہتر وائس چانسلر صاحب جواب دے سکتے ہیں منسٹری کی انکواری بڑی کلیر ہے ان کی امجہ چودری کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو امجہ چودری نے اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہیں اور یہ بینک اکاؤنٹ کی جتنی اب تو تک کی جسٹس آف پاکستان نے رائٹلی انہوں نے پوچھا ہے کہ پندرہ انسٹیوشن فیڈرل کے پندرہ انسٹیوشن کے ہیڈ اف انسٹیوشن نہیں ہے انہوں نے رائٹلی پوچھا ہے تین سال کے یونیورسٹی کے سارے اکاؤنٹ کی دیٹیلز ایک ہفتے کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیسے ڈاکس آپ کی میسز اور ڈاکس آپ کے نام پہ یہ اکاؤنٹ ہوا اگر کمپیوٹر ایرر ہونا تو یہ اب کمپیوٹر ایرر ہونا تو یہ اب کمپیوٹر ایرر ہونا ایٹی نے اوال پاکستان اس دن ساروں کا کمپیوٹر ایرر نیشنل پینک میں ہونا چاہیے تھا یہ کوئی کمپیوٹر ایرر نہیں ہے یہ اس کو ایف ای اے جب انویسٹیگیٹ کرے گی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہے ڈاکٹر راجہ امجد میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر غلطی کمپیوٹر کی تھی تو ات لیسڈ داکٹر امجد کو تو اتنا معلوم تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے پیسے نکل رہے تھے پیسےوں کے ٹرانزیکشنز چل رہی تھی تو ان کو تین سال تک یاد نہیں آیا کہ چار سال سے ریجسٹرار ہوئے ہیں ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے خود ہی جا کے صحیح کرا لیا جب بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ایک اہم مسئلہ کے بارے بات کریں ملک میں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے آپریشنز چل رہے ہیں اور بہت سارے ایسے آپریشنز ہیں جس کے حوالے سے اکثر و کاکت قبریں آتی رہتی ہیں بہت سارے دہشتگرد یہاں مار رہے جا رہے ہیں ان کی سیف ہیونز کو ختم کیا جا رہے ہیں جتنے بھی ان کے نیٹ ورک ہے ان کو توڑا جا رہے ہیں ایسا ہی ایک سپیشل آپریشن ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے باتے تعریف کروا ہوں میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں جواد عوان صاحب جواد عوان صاحب سینئر ریپورٹر ہیں ڈیفنس آنیلسٹ ہیں جواد عوان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا جواد صاحب ابھی کون سا سپیشل آپریشن ہوا اور اس کے اندر کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو جی یہ عمر ایلیس سفیان تھا پنجاب سوائیٹی لاہور میں ایک آپریشن ہوا ہے پچھلے ماہ میں اس میں یہ کی فسیلیٹیٹر تھا ابو فوجی جو دائش پنجاب کامیاب کامیاب جس کو کہا جاتا ہے یہ اس آپریشن کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی اس وقت ایک لوکیشن ٹریس کی گئی تھی آرے بازار میں دو ٹیمز جو ہیں وہ ڈیپیوٹ کی گئی تھی اسکری خفیہ ادارے کی ان کی جو سپیشل یونٹ تھے انسزاد دہشت گردی کے ایک پنجاب سوائیٹی گئی اور ایک اس کو آرے بازار جو ٹریک کرنے کے لیے لیکن اس کی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اس کی لوکیشن گم ہو گئی اور یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا عمر سفیان جو ہے اس کو ایک سپیشل آپریشن کے دوران چمن بارڈر کے پر پاک افغان بارڈر کے پر یہ مارا گیا ہے یہ اس وقت یہاں سے سلپ آر سلپ ہو گئے یہ سپن بولدک میں چلا گیا اور سپن بولدک سے یہ واپس آرہا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن تھی اس کی پہلی لوکیشن سترہ اپرل کو ٹریک کی گئی چمن کی اریے میں اٹھارہ کو اس لوکیشن کو لاک کیا گیا انیس تاریخ کی صبح کے ٹائم وہاں پہ ایک سپیشل آپریشن لانچ کیا گیا ایک اسکری خفیہ ادارے نے وہ آپریشن لانچ کیا تھا اس کے ساتھ اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے وہاں پہ بڑے ہیوی گن بیٹل ہوئی اس ہیوی گن بیٹل میں یہ مارا گیا اور اس کے کچھ لوگ زخمی دوسری سائٹ پہ کروس سلپ ہونے میں کامیاب ہو گئے اب اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو عمر سفیان ہے یہ افغان شہری تھا اور یہ چند سال پہلے افغانستان سے اس طرف آیا اور جیلم میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ آباد تھا اس کا بھی جو ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے آیا جو ہمیں بتایا گیا اور یہ پوری فیملی جو ہے یہ ریڈیکلائز فیملی تھی دائش کہہ لیں اس کو آپ الکایدہ کہہ لیں یہ پوری فیملی کے ساتھ یہ آباد تھا اور جس وقت پنجاب میں آپریشن شروع ہوئے ہیں ضربی ازب کا جب آغاز ہوا ہے ضربی ازب کے آغاز کے ساتھ کئی لوگ جو ہیں وہ سلپ ہونا شروع ہوئے اور یہ بھی سلپ ہو گیا واپس یہ افغانستان ادھر سے سلپ ہو گئے یہ افغانستان موو ہوئے اور اس نے اس دوران لشکر جھنگوی سے اس کا بنیادی طور پر تعلق تھا اس دوران جس وقت لشکر جھنگوی جو ہے اس کی کمر ٹوٹی ہے پنجاب کے اندر پنجابی طالبان جو ہیں وہ کرش ہوئے ہیں تو ہی موف ٹو دی پنجابی الکایدہ گروپ الکایدہ پنجابی الکایدہ گروپ سے جب سفورہ شرنگی کا واقعہ ہوا ہے کراچی میں دینی جوائنڈی دائش پھر یہ دائش کی طرف چلا گیا دائش کا جو ایک لوزلی میڈ نیٹورک جس کو کہہ لیں اس نے اس کو جوائن کر لیا ہے اس کا کام یہ ابو فوجی کا مرکزی سہولتکار تھا پاکستان میں پنجاب میں مین سہولتکاری کا کام کرتا تھا جو سلیپر سیلز تھے ان کو رہائش فراہم کرنا خود کچھ جیکٹس فراہم کرنی اور دیگر جو سلیپر سیلز تھے ان کے ساتھ ٹارگٹ کی انفرمیشن اکٹھی کرنے یہ اس کے مین ٹاس تھے اچھے جوات صاحب اس طرح کے آپریشنز دیفنیٹلی پاکستان کو ایک قدم آگے لے کر جاتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اب ایسے میں یہ آپریشنز دیفنیٹلی کومنگ آپریشنز بھی چل رہے ہیں سپیشل آپریشنز بھی چل رہے ہیں رد الفضاد بھی چل رہے ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے اس تمام چیز کو تو ایسے میں اس شخص کا پکڑے جانا ابو فوجی کے حوالے سے جو ہے معاملات قریب جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگ مرکزی گردار تک بھی پہنچتے ہوئے قریب جا رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز سجھے ہے کہ جتنی آپریشنز ہیں اس کی امبریلہ جو ہے اس کے نیچے ڈیفرنٹ آپریشنز ہو رہے ہیں جو ملٹری کے جو سپیشل آپریشنز ہوتے ہیں ان کی ملٹری ایجنسیز کے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایم او سے اسلامباد سے سارے اپرویل کلیرنس کے بعد آتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں لہذا یہ اسی امبریلہ میں ہو رہے ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابو فوجی کے لیے ہارٹ پر سوٹ جو ہے وہ جاری ہے ابھی تک اس کا کوئی ٹریس نہیں ملا اگر ملا بھی ہے تو شاید ابھی آپریشنل ایکٹیوٹیز کے لیے سے مجھ سے وہ شیئر نہ کیا گیا ہو دوسری چیز میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی آپ نے یہ دیکھی ہیں پاک افغان بارڈر چمن کے ارئے میں سکرمشز بھی ہوئی ہیں ہماری طرف فائر بھی کیا گیا ہمارے لوگ جو ہیں کچھ وہ ہمارے بھی کی ہیں بردم شماری کے دوران تو آپ اس ہیریے کے اہمیت دیکھ لیں کہ اس طرف وہ کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اس میں جو چیز بتائی گئی ایک بندے کا نام پہلے بھی آیا تھا کلبوشن یادیو کے آپریشن کو دوران بھی سامنے اس کا نام آیا تھا انیل کبار گپتا انیل کبار گپتا کو ہمیں بتایا گیا سیکیورٹی ادارے بتاتے ہیں کہ وہ سیکریٹری ایریا ون ہے پاکستان ڈیسک کو جو راک ہے جو ایریا ون جو ہوتا ہے سیکشن وہ پاکستان کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے وہ ان چارج ہیں وہ اس قسم کے آپریشنز کو ہماری سائیڈ پہ جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں انڈیس کے ساتھ مل کے اس میں دو تین نام ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے ان کو ریفرنس کے لیے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت ضروری ہے کہ وہاں پہ خاصی ایکٹیوٹی جو ہے بڑا ہوت ہے وہ ایریا اس میں جنرل نائم بلوچ ہیں جو ابھی ان کے ہلمت کے گورنر ہیں غالباً یہ انڈیس میں کئی پوزیشنز پہ سرپ کر چکے ہیں اور یہ ماسٹر ہینڈلر ہیں انڈیس کے آپریشنز کے ان بلوچتان ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے ان کے نائب جو ہیں وہ جنرل مومن ہیں جو ٹریننگ اور سرولنس اور ایکٹیوٹیز جو ہیں کندھار اور ہلمند میں جو ٹارگٹ جو لوگ جو ٹرینڈ کی جاتے ہیں ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں جوادوان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمیں بڑی امپورٹنٹ کشرفت ہے اور پاکستان کی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر ایک اہم چیز سامنے آئی ہے اور اللہ کرے کہ ہم لوگ دہشتگردی کی اس جنگ میں کامیاب ہوں بہت جلد ہم لوگوں کو اس تمام ناسور سے ہماری جان چھوٹے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے ایک طرف پاکستان دہشتگردی کے خلاف مقابلے میں بزی ہے اور دوسری طرف افغانستان کے اندر معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کہہ لیجئے طالبان کی موجودگی کی وجہ سے کہہ لیجئے وہاں کی گورنمنٹ کی نون سیریسنس کی وجہ سے کہہ لیجئے یا رو کی وہاں موجودگی کی وجہ سے کہہ لیجئے لیکن نتنا ضرور ہے کہ کل ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ آخر افغانستان کر کیا رہا ہے مردم شماری کی ٹیم راو صاحب مردم شماری کی ٹیم بورڈرز کے قریب جاتی ہے جس طرح ایل او سی کے قریب انڈیا کو بتایا گیا تھا اسی طریقے سے افغانستان کو بھی اس بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ مردم شماری کی ٹیم نے آنے اور سینسز کے عمل جاری ہے ایسے میں وہاں سے کارروائی ہو دی یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو اور زیادہ کشیدہ نہیں کر دے گی ایسے میں جب پاکستان پوشش کر رہے افغانستان کی حالات کو بہتر بنانے کی اب دیکھیں پاکستان کا رویہ اوور آل جب سے یہ افغان کا سارا مسئلہ شروع ہوا نائنٹی سیئیٹی نائن سے اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے جس طرح سے مدد کی ان کی جس طرح سے رشن انویین سے نجات حاصل کرنے میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا اس کے بعد پھر جب طالبان کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا پوری طرح سے اور بہت ہی مشکلات میں تھا افغانستان اس وقت پاکستان نے ان کی عوام کی حد تک وہ بدد کبھی ختم نہیں کی اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں انٹرنیشن پریشنز بھی آئے طالبان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پریشنز تھا کہ آپ بالکل ان کو ابینڈن کر دیں افغانیوں کو ہم نے نہیں کیا مہاجرین اتنے عرصے سے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ہم ان کے بچوں کو پالتے رہے ہیں پال رہے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھ کے ہم رہت رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اس پر بچے بھی شہید ہوئے ہیں انتہائی افسوس نہ کہا اور وہاں پہ ایک پپٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اشرف غری کون ہے آمد کرزی کون تھا یہ جو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے وہاں ان کے عوام کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے یہ انٹرنیشنل اجنڈے کے تحت یہ ساری جتنے یہ پپٹس ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں تو یہ یقیناً پاکستان جب بھی تعلقات بہتر کرنی کوشکتا ہے ابھی آپ حالی میں دیکھیں ڈی جی آئی ایس ای نے دورہ کیا اس سے پہلے چیف جنرل سٹاف ہمارے گئے ان کا جو ایک بہت بڑا سانیہ ہوا دو سو کے قریب ان کے فوجی مارے گئے تھے ایک ان کے کیمپ پہ حملہ ہوا تھا جس پہ ان کے ڈیفنس منسٹر اور آرمی چیف نے ریزائن کیا ہے تو اس کے افسوس کے لیے گئے ان کے ساتھ بڑے اچھے ہمیں لگ رہا تھا کہ سورٹیال بہتر ہوگی پہلے بھی ہماری بورڈر بند رہ چکا تھا ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے پوری طرح ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہر معاملے میں تعاون کر رہے ہیں ان کے لوگوں کو یہاں ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے سے لے کے افغانستان کے اندر جو سورٹیال ہے اس میں ترکیاتی کام ہے سب میں ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو یہ پپٹ گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں بنیادی طور پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ رپزنٹیٹیو یہ ہے نہیں وہاں کے لوگوں کے تو وہ کرتے ہیں وہاں پہ انڈیا کا انفلوینس ہے وہاں پہ امریکہ کا انفلوینس ہے ظاہر ہے وہ اپنا انفلوینس یوز کرتے ہیں جب پاکستان کو وہ کہتے ہیں لگام دیں ان کو پاکستان کو جو اپنے ان کے اگر ناراضگی ہوتی ہے تو وہ ان کو استعمال کرتے ہیں یہ تو سٹوژیز ہے بنیادی طور پہ جو یہ سارے کام وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں امریکن فورسز وہاں پہ بیٹھ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہاں کے اندر تائر جو اس کے حملے ہو رہے ہیں جس حملے کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے جس میں دو سو کے قریب فوجی مارے گا ہے فوجی کیم پہ حملہ ہوا ہے تو یہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور لے دے کے غصہ ہم پہ نکالے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کو شرم حیاء ہونی چاہیے کہ پاکستان نے کتنا اپنے بچوں کا پیٹھ کاٹ گیا آپ کے بچوں کو پالا ہے آپ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے لیکن اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے نا یا تو یہ کہ ہم بھی جوابی کارروائی کریں جو کہ ہم کرتے ہیں تو پاکستان بھی اسی طریقے سے جواب دے گا جہاں سے وہاں جو روائیہ وہاں سے روا رکھا جائے گا لیکن at the end diplomatic table پہ آنا پڑے گا at the end تمام وہاں کے فریقین چاہے وہ government ہو چاہے وہاں کے بہت سارے اور پلیدی کردار دا کرنے والے لوگوں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا decide کرنا پڑے گا کہ اس جنگ کے اندر کیا ہم ساتھ ہیں یا وہاں انڈیا کا ساتھ دیا جائے گا یہ چیز decide ہو جائے تو کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں انیکہ بلکل یہ چیز decide ہونی چاہیے اور یہ چیز decide ہو سکتی ہے اور یقیناً اس سے تعلقات بھی بہتر ہوں گے لیکن یہ چیزیں اس وقت ممکن ہوں گی جب افغانستان بھارت کے ساتھ جس نے guts جو کٹ رکھنا اس کو ختم کرے گا ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل بھارت کی جانب سے کچھ پاکستان کے اوپر الزامات آئیت کیے گئے بھارتی فوجیوں سے متعلق پاکستان نے بڑی کھلے لفظوں سے اس کی تردید کی لیکن اس کے بعد بھارت کی جانب سے کچھ وارننگز بھی آ رہی تھے ہم دیکھتے ہیں جب بھی بھارت پاکستان کے اوپر کوئی الزام تراشیاں کرتا ہے کتے کی صورت خراب کرنے کوشی کرتے تو افغانستان اس کو سپورٹ کرتا ہے بھارت نے الزامات آئیت کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے جو بڑی ان کے ساتھ انسٹیننگ اور بھارتی امار کی اوپر افغان حکومت اس طرح کے انیشیٹیف کرتی ہے اور انہیں نے وہی کام کر دیا جس کا دنوں سے کچھ خدشات کا اظہار ہو رہا تھا افغانستان کو اس صورتحال کو سمجھنا ہوگا اس حقیقت کو جاننا ہوگا کہ افغانستان کے اندر دیر پا آمن کا قیام پاکستان کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور وہ پاکستان جو خود دشتگردی کا شکار ہے ہزاروں افراد اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور دشتگردی کرنے والے جو لوگ تھے جو آپریٹ کر رہے ہیں بڑے گروپس ان کے ہیڈز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو افغانستان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے صحیح ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے اور اتنا ضرور دیکھنا چاہیے یہ ریجن کے دیر پا آمن کے لیے پاکستان افغانستان اور باقی ممالک کا مل کر کام کرنا ہے انتہائی اہمیت کا حاملہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا ریجن اکنومکلی آگے نہیں بڑھ پائے گا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جہاں اکانومی کی بات کریں ماں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایسے میں پانما کیس کے پیسلہ آنا اس کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل کی بات کرنا اب چھے رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کے اندر ایم آئے آئی ایس آئے نیاب ایسی سی پی اور ایف آئی اے اور اس کے علاوہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے چھے کے چھے نمائندے موجود ہیں اور اب یہ جو معاملہ آگے بڑھنے جا رہا ہے سوہل صاحب دو مہینے کا ٹائم ہے جے آئی ٹی کے پاس تمام تحقیقات کرنی ہے اور ایسے میں تمام تحقیقات کر کے بتانا بھی ہے پھر الیکشنز بھی کریے بارے ہیں مشکلات بڑھنے والی ہیں کیا یہ کے مشکلات تو ہر روز بڑھتے جا رہی ہیں مسلمی قنون کے لیے لیکن سویم گوڑ پاکستان کی جانب سے ایف آئی کے ایڈیشنل ڈریکٹر جرنل واجز زیاقی سربراہی میں جو جے جی آئی ٹی قائم کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ فیصلے کے اندر کچھ اس کا رول تھا جس طریقے سے اس نے ایگزیٹوٹ کرنے ساری تحقیقاتی عمل کو وہ بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے جس طریقے سے پہلے پاکستان کے اندر جی آئی ٹیز بندی اس کے پر خدشات ہوتے ہیں یہ جی آئی ٹی اس لحاظ سے بہت یونیک قسم کی ہے ایڈنٹ ہو کر اور اس کو با اختیار بنا دی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے تاکہ نہ صرف اس کو کوئی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے نہ انتظامی لحاظ سے کوئی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو جو کمیٹی کرکان کا چناؤ بہتر طریقے کے ساتھ کیا گیا ہے دو چیلنجز ضرور ہوں گے اس کمیٹی کے لیے ایک تو ٹائم کم ہے تحقیقات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوگا اور سپیشلی وہ دستویزات جو وزیراعظم نواشی اور ان کے بچوں کی جانب سے پیش کی جائیں گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا پناہ مالی اقصاد اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے ذرائع سے یہ خبریں چلی تھی کہ وزیراعظم صاحب اپنی وکلا کی ٹیم سے خائف ہیں چونکہ ان کی وکلا کی ٹیم میں کچھ ایسے دستویزات جو حکومت کے پاس موجود تھی لیکن سپریم کورٹ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی یہ خبر فلوٹ کی گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ایسے دستویزات تیار ہیں جو اس جی ایٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی اور جی ایٹی نے ان دستویزات کو آف کورس ان کو ویریفکیشن کرنا ہوگا اس کو چیک کرنا ہوگا وہ ویریفکیشن کا عمل ہوگا انٹرنیشنل لیول کے پر اس کے لیے میری انفرمیشن کے مطابق ایک بڑا لینگٹی پارسس ہوتا ہے جی ایٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اس چورٹس ٹائم کے اندر جو سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ آپ نے ساٹھ روز کے اندر ہی جو بیس اپریل کا فیصلہ جاری ہے تھا اس کے تناظر میں ساٹھ روز میں آپ نے تحقیقات مکمل کرنی ہے وہ دستویزات ویرازم ناشیف سے اب سوالات کرنا ان سے تحقیقات کرنا ان کے بچوں سے پوچھنا یہ مشکل نہیں ہے لیکن اس سے بڑا مشکل کام یہ ہوگا کہ جدہ قطر متحدہ پر امارات اور لندن سے ان دستویزات کی ویریفکیشن یہ بڑا چیلنج ہوگا یہ بڑا چیلنج تو ہے راؤ صاحب لیکن where there's a will there's a way اگر چاہے تو ہو سکتا ہے نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے اس لینٹی پروسس کو شروع کریں گے انیشیئیٹ کریں گے تو کوئی نہ کوئی رزالٹ تو سامنے آئے گا what do you think بالکل صحیح بات ہے will ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوگی اس کو اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک بڑے بنیادی سوال ہے property کی ownership وہ مانتے ہیں اس میں وہ کوئی ڈینائل نہیں ہے ان کا money trail کا ایشو ہے سارا کہ آیا یہ جائز رکم سے بنائے گی یا ناجائز رکم سے بنائے گی رکم پاکستان کے اندر سے گئی یا جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ باہر انہوں نے انویسمنٹ کی اوش سری وہ کوئی اتنا بڑا رہی ہے وہ میاں صحبان نے ہی دینے ہیں وہ ڈاکومنٹ سے کہ ان کے UAE میں کیا انویسمنٹ تھی ان کی قطر میں کیا انویسمنٹ تھی ان کی سعودیورہ میں کیا انویسمنٹ تھی جو پیسے لنڈن گئے کس طرح سے گئے بھلے وہ یہ نہ بتائیں کب فلیٹ اور انہوں نے خریدے یہ ساری جو money trail ہے جس کو وہ کلیم کرے جس کی بنیاد پہ وہ خریدے ہیں وہ صرف اسٹیبلش کر دیں ان کی جان ٹھوٹ جائے گی سپریم کورٹ میں تو اسٹیبلش کر نہیں سکے میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ اب اس کو اسٹیبلش کر سکے ایک لے دے کے کتری خط رہ گیا تھا جس کو سپریم کورٹ پانچوں کے پانچوں جج جو ہے میری انڈرسٹینڈے کے مطابق وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اگر آپ جائیں گے انویسٹیگیشن پر جا کے فلیٹوں کو انویسٹیگیٹ کریں تو پھر لمبا کام ہو جائے صحیح ہے لمبا کام تو ہے لیکن کرنا تو ہے اور کیونکہ کرپشن پاکستان کے اندر اور بڑی عام ہو رہی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ کرپشن دیکھتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا وزیراعظم صاحب کے عہدے کے حوالے سے سب سے بڑے عہدے کے حوالے سے اگر کرپشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیچے ٹرکل دائم ایفیکٹ دیفنیٹلی ضرور آئے گا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور نیچلے ساتھے کے اوپر بھی کرپشن کی بات کرنے ہیں تو کرپشن یہ پیسے کی خود بود صرف کرپشن نہیں بلکہ مورل کرپشن بھی ہوتی ہے اور سندھ کے اندر ہم لوگوں کو یہ مورل کرپشن نظر آ رہی ہے کراچی بوٹ کے جتنے بھی انٹر کے امتحانات ہو رہے ہیں تباہ کر نقل ہو رہی ہے رک نہیں رہی رہا صاحب کو ایک کومنٹ کر دیں یہ ہمارا فیوچر ہے جو نقل کر کے پاس کرنے کی کوشش ہے اور یہ اس صوبے میں ہو رہا ہے جہاں فارن کولیفائیڈ چیف منسٹر ہے اور یہ انٹیریر سندھ نہیں ہے کراچی شہر اور شہر کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ وہاں کا ایک نورم بن گئی ہے کہ جب بھی امتحانات ہونے ہیں تو یہ نقل ہو نہیں ہے اس میں ایک تو پورا ایجوکیشن سسٹم آپ کا کس طرح سے کام کر رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کی بنیاد پر پاس ہو جائیں گے اس کا مطلب ان کا اوورال ہونے والا پورا ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ ٹیچرز کس قسم کے ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کتنے ایک لائک ہیں وہ کتنے ایک کمپیٹنٹ ہیں اس کے بعد آپ کا پورا جو سسٹم ہے امتحانات کا اس میں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو پرچا ہوت ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے اب کہتے ہیں جی موبائل فون پہ ہم کر دیں گے بند کر دیں گے وہاں لے جانا تو جو انویجی لیٹر اگر وہ ملا ہوا اس ساتھ اس کی مدد کے بغیر نکل ہو نہیں سکتی یہ بڑا دعویٰ کیا تھا چیز مرسی صاحب کہ ہم روک دیں گے تو ابھی تک تو نہیں روک سکتے کوئی کامنٹ وزیرہ السین صاحب جب حیدر آباد میں انتحانات ہو رہے تھا کہا تھا کہ دفتہ ایکسٹوالیز نافذ کر دی گیا اب نکل نہیں ہوگی وہاں پہ دبا کے نکل ہوئی کراچی میں ہو رہی ہے کمیسٹی کا پرچہ تھا انتحان شروع نے سوچل میڈیا پر آ چکا تھا اب انہوں نے کہا جے کہ وزیرہ السین نے بڑے تفسیش کا اظہار کیا وزیرہ تعلیم نے کہا ہے کہ اب اس معاملے کو ہم ایف آئی اے کو بھیجوا رہے ہیں تحقیقات ہوں گی اس وقت تک انتحانات ہو چکے ہوں گے نکل کے ذریعے جس نے جو غلط طریقے سے انتحانات پاس کرنے ہوں گے وہ کر چکے ہوں گے اس کے بعد ایف آئی تحقیقات کرو گا کہ یہ عمل کیسے ہو رہے اور یہ تحقیقات پتہ نہیں کتنے سال لے گی اتنے سالوں سے تو میں خود کراچی کے اندر دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے نقل ہوتی تھی اور کس طریقے سے لوگ پاس ہوتے تھے لیکن اتنے لمبے لمبے پرچے آپ نے دیئے ہوئے اتنے لمبے لمبے آپ نے ایسے دیئے ہوئے کہ جتنے کاغذ بھر ہوگے اتنے نمبر آئیں گے تو پھر بچے بیٹ میں گانے بھی لگتے ہیں نقل بھی کرتے ہیں اور تمام چیزیں کرتے ہیں پریکٹیکیالٹی کی طرف آئیں ہمارے ایڈوکیشن کے نظام کو پریکٹیکل کی طرف لے کر رہے ہیں یہ رٹے لگانے سے کام نہیں بنے گا اور اتنا لمبا رٹہ لگانا یہ کسی طریقے سے کسی بھی صورت میں پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آئے گا تو اپنے ایڈوکیشن کے نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی لیے کام کرنا پڑے گا نہیں تو اسی طرح کی نقل اور اسی طرح کی چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقابر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا ایو نائس ویکنڈ اللہ حافظ